میں اب آواز دے رہا ہوں دوستو میں جلدی جلدی پڑھوا رہا ہوں مجھے باپ لیجئے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ میں ہر شائر کے لیے حق ادا کر دوں کیونکہ وہ شائر یہاں پلائے گئے ہیں جنہوں نے اپنا خون جگر جلا کر شیر کہا ہے میں آواز دے رہا ہوں جناب عبدالسلام بکھر صاحب کو عزرہ کرم تشریف لائیں سلام بھائی عبدالسلام خوکر صاحب کم ہی ہوں گے اداکار ہمارے جیسے واہ 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 اسلام علیکم بیہار اکتہ کمیٹی کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں تسلیم بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو آج یہ ڈاکٹر راجین پر سات کس سالگیرہ ہے ہم انہیں یاد کر رہے ہیں مائک کو جیسا مجبوری بتائی گئی ہم تو وہ لوگ ہیں جو ملک میں ایسے حالات اور اتنی مجبوری میں بھی اپنی اکتہ بتاتے رہتے ہیں یہ تو خیر ایک اتفاق ہے چار مصرے پڑھ کے دیکھتا ہوں بات بن جائے آپ سے جڑنے کی پہلے جہاں مستق بھائی نے غزل کو لاکر کھڑا کیا ہے کچھ مصرے سمات کرنے پھر تنزو مزہ کی بات کروں گا عرض کرتا ہوں کہ غزب کی آن والے ہیں نرالی شان والے ہیں غزب کی آن والے ہیں نرالی شان والے ہیں غریبی ذات ہے اپنی مگر ایمان والے ہیں غریبی ذات ہے اپنی مگر ایمان والے ہیں ہمارے آباؤ اجداد اس مٹی میں ہیں شامل ہمیں تو فقر ہے اس پر کے ہندوستان والے ہمیں تو فقر ہے اس پر کے ہندوستان والے چار مصرے اور سماعت کلنے ارس کرتا ہوں کہ عزت و اخلاق کا یہ ایکتہ منچ کی ضرورت کیوں پڑی چار مصرے یاد آئے سماعت کریں تاہر صاحب کے عزت و اخلاق کا اپنا سہارا جل رہا ہے عزت و اخلاق کا اپنا سہارا جل رہا ہے نفرتوں کی آگ میں گلشن ہمارا جل رہا ہے خوف کی چنگاریوں میں آپسی رشتے جلے ہیں بھائی تو زندہ ہے لیکن بھائی چارا جل رہا ہے بھائی تو زندہ ہے لیکن بھائی چارا جل رہا ہے آئیے اپنی بات پر آتا ہوں چار مصرے یوں ہیں کہ مجھ کو فقط قیاس میں کیا کیا سمجھ لیا مجھ کو فقط قیاس میں کیا کیا سمجھ لیا اچھا سمجھ لیا کبھی لچہ سمجھ لیا اب اس کی یاد میں ذرا داڑی کیا بڑھ گئی اس نے مجھے پتنجلی بابا سمجھ لیا اب اس کی یاد میں ذرا داڑی کیا بڑھ گئی میں نے کہا نا بھائی کھوکھری پایا جاتا ہے اس نے مجھے پتنجلی بابا سمجھ لیا اب میں جگانے کی کوشش کروں اس محلے کو بھی سمات کریں کہ کوئی منتر چل نہ پایا دلشاد بھائی کوئی منتر چل نہ پایا اور نہ چل سے گیا کاک جیسے ہی کھلا تو جن بوتل سے گیا وہ ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ کر پائے اس بیمار کو عشق والا روگ تھا جو صرف چپل سے گیا عشق والا روگ تھا جو صرف چپل سے گیا پوری بات ادھر تو پہنچی نہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے سمات کریں کہ گزرتی ہے وہ گاڑی سے کبھی پیدل نہیں ملتی خوشی کو تھام لو جائے تو پھر سے کل نہیں ملتی اسے تو روز مل جاتے ہیں میلے میں نئے عاشق ہمیں تو بھیڑ میں کھوئی ہوئی چپل نہیں ملتی ہمیں تو بھیڑ میں کھوئی ہوئی چپل نہیں ملتی میری اہلیہ کی ہائٹ ذرا کم ہے تعریف کرنے کی کوشش کی ہے کوئی دوستوں کے کہنے پر کہ ذرا سی بات پر مجھ سے خفا سی لگتی ہے اچھا ذرا سی بات پر مجھ سے خفا سی لگتی ہے میری حیات بھی مجھ کو قضا سی لگتی ہے میں تار جیسا ہوں بیوی گلاب کا پودا ہماری جوڑی امیت اور جیاسی لگتی ہے ہماری جوڑی امیت اور جیاسی لگتی ہے دوستوں الائی سی میں نوکری کرتا ہوں وہاں سے خمیر اٹھایا چار مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں دائیس کی توجہ کا تعلق نہیں جناب 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 فکر کی رفتار کو اس نے یوں دھیما کر دیا فکر کی رفتار کو اس نے یوں دھیما کر دیا کیا غزب ایجنٹ تھی شادی کا بھیما کر دیا کیا غزب ایجنٹ تھی شادی کا بھیما کر دیا وہ بیویاں دونوں ولیمے کو مری تھی اس لیے تیسری شادی سے پہلے ہی ولیمہ کر دیا تیسری شادی سے پہلے ہی ولیمہ کر دیا چار مصرے یوں ہیں کہ اس کو تو آمیر کا نہ سلمان کا خطرہ اس کو تو نہ آمیر کا نہ سلمان کا خطرہ اور کنگ خان سے لگتا ہی نہیں جان کا خطرہ کنگ خان سے لگتا ہی نہیں جان کا خطرہ اور کھوکر کی طرف دیکھ وہ بولی پولیس سے مجھ کو ہے شائری کے پہلوان کا خطرہ مجھ کو ہے قلم والے پہلوان کا خطرہ کچھ حضر کے اشار سماعت کر لیں ارس کرتا ہوں کہ اگر رشوت نہیں دوں گا تو افسر جان دے لے گا اگر رشوت نہیں دوں گا تو افسر جان دے لے گا جو دے دی تو میرے گھر کا منشٹر جان دے لے گا جو دے دی تو میرے گھر کا منشٹر جان دے لے گا بسنتیگر اچھا مائی کے ساتھ آپ بھی تھوڑے چارجنگ کم ہو گئی ہے شاید کیونکہ چارجنگ جہاں کم ہوئی کہ میں بھول جاؤں گا میری بھولنے کی عادت ہے دیکھیں اس پر بھی بات کریں گے کہ بسنتیگر نہیں ناچی تو گبر جان دے لے گا وہ کسی کی چیز پر کیوں آپ اپنا حق جتاتے ہو اگر چھیڑوں کے جوڈھا کو تو اکبر جان دے لے گا اگر چھیڑوں کے جوڈھا کو تو اکبر جان دے لے گا وہ میری شادی ہوئی جس سے وہی میرا مقدر ہے مقدر تو مقدر ہے مقدر جان دے لے گا مقدر تو مقدر ہے مقدر جان دے لے گا اور دوستوں یہ شیر جو میری شناکت بنا ہے مکتے کا شیر ہے سماعت کریں آپ تہنچ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دائے اس کی بھی توجہ کا تعلیم ہوں بسنتیگر نہیں ناچی تو گبر جان دے لے گا وہ کرو تاری بیوی کی مگر کھو کر یہ مت بھولو کرو تاری بیوی کی مگر کھو کر یہ مت بھولو برائی ماں کی مت کرنا منور جان دے لے گا اچھا 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 دیر سے پہنچے کیا بات ہے بھائی منور تک گئے ہیں یہ کرو تاری بیوی کی مگر کھو کر یہ مت بھولو برائی ماں کی مت کرنا منور جان دے لے گا منور تک کے بعد پہنچا دو تاکہ یہ اپنے خیر منائے پھر نہیں ان کے سامنے بھی پڑھ دیا ہے میرا ساتھ یہ تکلیف نہیں آتی ہے ہاں وہ آپ کی ہائٹ ہے ہاں 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 سامنالہ سوچے کچھ نہیں کرے گا کھلی گر پڑے اوپر تو گڑھ پڑ ہو بہت اچھا ہے بھائی ہو جاتا ہے ہاں تو میں ارس کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا چارج نہیں ہوں گے تو بھول جاؤں گا میری بھولنے کی عادت ہے بارش میں اکثر میری اہلیا جو ہے چھاٹا دیتے ہوئے تاقید کرتی ہے کہ بولے آپ چھاٹا بھول کے آئے ہو دھیان رکھنا یہ چھاٹا نیا ہے یہ نہ بھول جائے تو تسلیم بھائی یہ ہوا کہ ایک دن چڑھ کے اس نے تین چھاتے دے دیا یہ لو تین موہیں چھاتے تینوں لے جانا اب میں شام کو دفتر سے بھیگتا ہوا لوٹ رہا ہوں اب اس کا پارا چڑھ گیا انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ اچھا پھر بھیگتے ہوئے آگئے میں خاموش من کے کیا ہوا تو بولے چھاتے دیئے تھے نا کیا ہوا تو من کے ایک چھاتا تو یہیں بھول گیا تھا گھر میں بولے دوسرے کا کیا ہوا دوسرا دفتر میں بھول گیا تھا تو بولے موہ تیسرا بھی تو تھا میں نے کہا وہ کھولنا بھول گیا اب یہ آحلات ہو جاتے ہیں حضل کا مطلع یوں ہے کہ جب مفت کی شراب زیادہ گٹک گیا سلام بھائی جب مفت کی شراب زیادہ گٹک گیا ایسی چڑھی کہ بھائی کا بھیجا سٹک گیا ایسی چڑھی کہ بھائی کا بھیجا سٹک گیا ایک مطلع اور آپ کی توجہ کے حوالے ایسی چڑھی کہ بھائی کا بھیجا سٹک گیا اور جب دکھ ملا تھوڑا سا دکھ ملا تو اسی میں اٹک گیا تھوڑا سا دکھ ملا تو اسی میں اٹک گیا اور جب سکہ دور آیا تو رستہ بھٹک گیا اور یہ شیر دیکھیں کہ بیٹھا جو پچھلی شام تو مجھ کو جویں دکھی بیٹھا جو پچھلی شام تو مجھ کو جویں دکھی سوفے پر میرے کون یہ زلفیں جھٹک گیا سوفے پر میرے کون یہ زلفیں جھٹک گیا